نادر کے سینئر صحافی عبد المختار آبید کو صحفتی عزاز سے نوازا گیا یوم صحافت کی زیمن میں ہر سال میمانسا فانڈیشن اور مہاراش راج مراتی پترکار سنگ کی جانب سے صحفتی عزاز دیا جاتا ہے اس سال یہ عزاز روزنامے گوداوری افزرور کے مدیر عالی محمد عبد المختار آبید کو دیا گیا ریس تھاؤز منقضہ ایک تقریب میں مرہوم مرزا احمد علی بیک چختائی صحفتی عزاز ایمیل ایڈی پس آوند کے ہاتھوں دیا گیا اس تقریب میں آئی جی چننجیو پرساد سینئر صحافی عبدالسطار عارف روپیش پانمک رفیق مرزا اور عبدالوحید بھی موجود تھے مرہوم مرزا احمد علی بیک چختائی آزادی کے بعد ناندر کے ابتدائی صحافیوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کے نام پر صحافیوں کو ہر سال عزاز دیا جاتا ہے ناندر کی سطح پر یہ بڑے عزاز میں شمار ہوتا ہے مرہوم مرزا احمد علی بیک چختائی صحفتی عزاز ملنے پر عبدالمختار عابد کا کہنا ہے کہ اس عزاز کے ملنے پر انہیں فخر محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس عزاز کے ذریعے صحافی کو عوامی خدمات اور بے باقی کے لیے مزید ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے آج جو مجھے عزاز ملا ہے اس عزاز کے لیے اس عزاز کو حاصل کرنے کے لیے میرے سینئر مینرٹی میڈیا میشن کے صدر علی جناب توفیق مرزا صاحب جنرل سیکریٹری محمد عبدالس عارف ان سینئر لوگوں کی صحبت میں رہ کر ہی میں صحافت کے نقط نقاط سیکھتا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج مجھے یہ عزاز حاصل ہوا ہے اس کا سہرہ میرے سینئروں کے سر جاتا ہے کہ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس قابل بنا کہ خلم پکڑ کر عوام کے مسائل کو انتظامیہ تک پہنچانے کا ذریعہ جو اخبار تھا اس کے ذریعے کام کرتا گیا اور الحمدللہ آج اس عزاز کیلئے حقدار بن کر موزید میمانوں کے ہاتھوں مجھے عزاز سے نواتا گیا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو صحافت میں نوجوان صحافی رودنامہ گوداوری ابزرور کے مدیر محمد عبد المقتر عابیت کو مرٹ بڑے کے سینئر صحافی مرہوم مرزا حمد علیوی چکتائی عزاز سے جو ہے نوازا گیا ہے اور اس کے لیے مینرٹیو میڈیا مشن کی جانب سے بیشت صدر میں جو ہے تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ محمد عبد المقتر عابیت صاحب اسی طرح سے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے سماج کے خوم کے ملت کے مسائل کو جو ہے صحافت کے ذریعے اجاگر کریں گے